جناب مشہور فلسفی سکرات کے پاس ایک شخص آیا اور اس شخص نے سکرات سے سوال کیا کہ میرا مستقبل کیسا ہوگا تو سکرات نے کاغذ منگوایا اور اس شخص سے کہا کہ تم اس کاغذ پر اپنے خیالات لکھو اب جو اس شخص کے ذہن میں تھا جو اس شخص نے سوچا جو اس شخص کے تصورات تھے جو اس کے خیالات تھے وہ اس نے اس کاغذ پر لکھ دیئے پھر سکرات نے اس شخص کو بتایا کہ جیسے تمہارے خیالات ہیں تمہارا مستقبل بھی ویسا ہی ہوگا مطلب یہ کہ تمہارے خیالات کے مطابق ہی تمہارا مستقبل ہوگا مشہور مصنف نپولین نے فرمایا کہ دنیا میں زمین کے اندر سے اتنا خزانہ نہیں نکالا جا سکا جتنا کہ انسان کے ذہن اس کی سوچ اس کے تصورات اس کے خیالات کے سمندر میں سے نکالا جا سکتا ہے مصبت سوچ مٹی کو بھی سونا بنا سکتی ہے جبکہ منفی سوچ سونے کو بھی مٹی میں تبدیل کر سکتی ہے جناب مصبت سوچ رکھنے والے لوگ اپنے مسائی کو حل کرنے کی بہتر اہلیت رکھتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو کسی کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑتے مشہور حکمران ہٹلر کہتے تھے کہ ہم جیسے حکمرانوں کو لوگوں پر حکمرانی کرنے کا موقع آسانی سے مل جاتا ہے کیونکہ اکثر لوگوں کے پاس سوچ اور فکر ہوتی ہی نہیں ہے میکسوویل نے چالیس سال کامیاب لوگوں پر ریسرچ کی اور یہ پتہ لگایا کہ سب کامیاب لوگوں کا خیال کرنے کا سوچنے کا انداز ایک جیسا ہے اور یہی انداز ناکام اور کامیاب شخص میں تفریق پیدا کرتا ہے میکسوویل نے بتایا کہ مصبت سوچ ایک فن ہے اور یہ ہمارے پیچھے نہیں گھومے گی یہ ہمیں ڈھونڈے گی نہیں اور نہ ہی ہمارے دماغ میں خود با خود بیٹھ جائے گی ہمیں اسے تلاش کرنا ہوگا تو میکسوویل نے کچھ پوائنٹس بتائے وہ پوائنٹس میں آپ سب کے ساتھ شیئر کروں گی اور اگر آپ نے ان پوائنٹس پر عمل کر لیا تو انشاءاللہ آپ کی سوچ بدل جائے گی اور جناب اگر آپ کی سوچ بدلے گی تو زندگی بھی آپ کی تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ جو جو فرسٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اچھے خیالات پر خود بھی عمل کیا کریں دیکھیں اگر ہم کسی کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کسی کو کامیابی کے فارمولے بتا رہے ہیں کسی کو زندگی جینے کے گر بتا رہے ہیں اور ہم ان پر خود بھی عمل نہیں کر رہے ہیں تو فائدہ کیا؟ دیکھیں زیادہ سوچنا اور اس پر عمل نہ کرنا اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ تھوڑا سوچیں اور اس پر عمل پیرا ہوں دوسری بات یہ کہ جیسی صحبت ویسی ہی سوچ انگریزی مشہور مقولہ ہے کہ اگر انسان کے کردار کو پرکنا ہے تو پہلے اس کے دوستوں کو دیکھ لیجئے مطلب یہ کہ انسان کی جیسی صحبت ہوگی وہ جیسے لوگوں میں اٹھتا بیٹھتا ہوگا ویسی ہی اس کی سوچ ہوگی اگر دیکھیں اس کا جو ماحول ہے جس میں وہ اٹھتا بیٹھتا ہے اس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ نیگٹیف سوچ کے مالک ہیں تو اس انسان کی بھی سوچ نیگٹیف ہو جائے گی وہ بھی ویسی باتیں کرے گا جیسے اس کے پاس دوست جو اٹھتے بیٹھتے ہیں جو اس کا ماحول ہے جو اس کے ماحول میں رہنے والے لوگ ہیں وہ جیسی باتیں کریں گے وہ بھی ویسی باتیں کرے گا اور سوچے گا بھی ویسا اور اگر ہم کسی خوشبو کی دکان پر گئے ہیں خوشبو لینے کے لیے ہم نے خوشبو نہیں لی لیکن پھر بھی ہمارے کپڑوں میں خوشبو رس بس گئی ہے اسی طرح اگر ہم کسی کوئلے کی دکان پر گئے ہیں ہم نے کوئلہ نہیں بھی لیا لیکن پھر بھی کوئلے کی کالک ہمارے کپڑوں پر لگ جائے گی تیسری بات غور سے سنیے گا ہم اگر کسی گلاس میں پانی ڈالیں گے تو گلاس سے دودھ نہیں نکلے گا مطلب کہ گلاس میں جو ڈالیں گے وہی باہر نکلے گا اگر ہم گلاس میں دودھ ڈالیں گے تو گلاس سے جوس بلکل باہر نہیں نکلے گا گلاس میں اگر دودھ ڈالا گیا ہے تو دودھ ہی باہر نکلے گا اسی طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہماری جیسی صحبت ہوگی ہم بھی ویسے بول چال کریں گے ہماری جیسی اگر ہماری صحبت جیسے ہمارے دوست ہیں وہ نیگٹیو سوچ کے مالک ہیں تو ہماری سوچ پوزیٹیو نہیں ہوگی ہماری سوچ بھی نیگٹیو ہوگی فورت پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اچھے خیالات کا انتخاب کیجئے دیکھیں انسان کے ذہن میں روزانہ ہزاروں خیالات آتے ہیں کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کے لیے مفید اور مصبت ہوتے ہیں اور کچھ خیالات ایسے ہوتے ہیں جو کہ انسان کو غلط راستے پر چلا دیتے ہیں پر یہ انسان پر ڈیپینٹ کرتا ہے کہ وہ اگر اپنے کردار میں کسی چیز کو شامل کرنے جا رہا ہے تو پہلے وہ اس چیز کو اچھے سے دیکھیں اچھے سے اس چیز کی چانبین کریں کہ میں جس چیز کو اپنے کردار میں شامل کرنے جا رہا ہوں وہ کہیں میرے لیے غلط ثابت تو نہیں ہوگی وہ میرے لیے مصبت ہی ہے کہ منفی تو نہیں ہے میرے لیے اور جو پانچوہ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ سوچ کو جذبات سے آزاد رکھیں اگر آپ نے ان پانچ پوائنٹ پر عمل کر لیا تو آپ کی جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے وہ پوزیٹیف انزاز میں بدل جائے گی اور سوچ بدلیں زندگی بدلیں تو اسی طرح کی انفرمیٹیو انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل رانیمان فاطمہ ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بنی گھنٹی کو بھی دبا دیجئے تاکہ جب بھی ہماری کوئی نیو ویڈیو آئے سب سے پہلے اس کا نوٹفکیشن آپ کو ملے اللہ ہم سب کو ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق اتا کرے اور ہم سب کا خاتنہ ایمان پر فرمائے آمین